اللہ اکبر وارہ ازالک جو اس راستے کے علاوہ یعنی بیوی کی طرف اللہ نے گویا اشارہ کیا ہے جو بیوی کے علاوہ اپنی خواہش کسی بھی طریقے سے پوری کرے گا یہ لوگ اللہ کی حدود سے تجابز کرنے والے ہیں رہا مسئلہ کے فلاں کا فتوہ بھی ہے فلاں صحابی کا دیکھو فتوے ہر جگہ ہر طرح کے مل جاتے ہیں شاز اقوال ہوتے ہیں جن پر امت نے عمل نہیں کیا ہوتا ایسے تو عبداللہ بن عباس سے متاکہ جواز بھی ثابت ہے اگرچہ انہوں نے رجوع کیا اس سے بعد میں تو فتوہ تو وہاں سے ایک روایت تو مل گئی نا روایتیں تو کہیں نہ کہیں سے مل جاتی ہیں یہ علماء کو پتا ہوتا ہے کہ کون سی روایت اس قابل ہے کہ اس کو آپ قابل اعتناء سمجھتے ہیں کون سی اس قابل ہے کہ اس پر امت نے عمل نہیں کیا بلکل اس لائق نہیں ہے کہ اس پر عمل کیا جائے قرآن نے صاف طور پر کہا ہے اور قرآن نے یہ نہیں کہا کہ زوجہ کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرو گے تو وہ حرام ہے یہ نہیں کہا زالک اس میں اشارہ جیسے انگلیش میں دس کا لفظ ہے نا یہ ہاتھ سے اشارے کے وقت بولا جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ اب بی بی کی طرف اللہ اشارہ کر رہے ہیں اس کے علاوہ کسی اور طرح سے خواہش پوری کی تو یہ فتوہ اللہ دے چکا ہے قرآن میں اس کے علاوہ کسی اور طرح سے خواہش پوری کی یہ لوگ اللہ کی حدود کو بولو توڑنے والے ہیں حس سے تجاوز کرنے والے ہیں اس میں ہینڈ پریکٹس بھی داخل ہے اور میں پھر بتا دوں میں جب ڈاکٹر صاحب سے اختلاف کر رہا ہوں ہرگز ان کی توہین مقصود نہیں ہے وہ وہ کام کر رہے ہیں جو ہم نہیں کر رہے کسی کی رائے سے اختلاف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو غلط سمجھتے ہیں لیکن ہر ایک کی اپنی فیلڈ ہوتی ہے اسی فیلڈ میں اس کے ماہرین سے رابطہ کیا جاتا ہے مسائل ڈاکٹر زاکر نائک کی فیلڈ نہیں ہیں